نے درخواست کی کہ آپ آئیں اور آپ لوگوں کو تعرف کر کے بولائیں میں آرٹس کانسل کراچی کے جوائنٹ سیکریٹری جناب عزد بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں گورننگ گوڈی کے رکن جناب بشیر احمد صدوزائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں یہ سارے ہمارے دوست اصل میں ہم آپ کے لئے کوئی نئے نہیں ہیں نہ ہم آپ سے الگ کوئی لوگ ہیں آرٹس کانسل کراچی آرٹ کے فروغ کے لئے فن کے فروغ کے لئے ثقافت کے فروغ کے لئے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور ہیدر آباد تو ہمارا اپنا شہر ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمارے اپنے بھائی ہیں میرے سندھ کی خوبصورت دھرتی ہے تو اس کے لئے کام کرنا ہم سب کی ضرورت ہے اور ہم سب مل کر کام کریں گے بتیس سال بعد یہاں پر تھیٹر شروع ہوا میں بھٹی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ میرے دوست نے اتنی خوبصورت شرٹ پہنی ہوئے اس کے لئے اتنی ساری تعلیہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا بھٹی صاحب کے لئے تعلیہ ہونی چاہیے بھٹی صاحب نے یہاں پروگرام شروع کیا دیکھئے بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں بہت ساری کوتائیاں ہو سکتی ہیں بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن چیزوں کا آغاز تو ہوا نا شروع تو ہوئی ہمارا کام آغاز کرنا ہے ہمارا کام شروع کرنا ہے ہمارا کام چراغ جلانا ہے اور چراغ سے چراغ جلانا ان بچوں کا کام ہے جو نوجوان ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں آگے آنا ہے اور اس فیلڈ سے ان کو آگے چلنا ہے میں سب سے پہلے بہرحال میں میں اپنے آپ کو اس پروگرام کا میزبان خود بنا لیتا ہوں مجھے میں آیا تو بتو میں اپنے گھر میں مہمان کی طور پر آیا ہوں لیکن اب میں میزبان ہوں میں سب سے پہلے بھٹی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ بھٹی صاحب آپ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں جناب بھٹی صاحب سلیم گردو صاحب سے گزار شہ کے سٹیج پہ آ جائیں شانواز بھٹی صاحب اپنے خطاب کریں گے ہیدر آباد جے سب نے دوستان کے شابس ہو جے سب نے دسپلین ساں پیار ساں انہیں محفل کے سجائے ہو آئیں تمام گھنے خوشی تھی موکھے اساں دوستان کتروں آٹھ ساں پیار کن تھا آئیں دن سا تھو رہ تو ہیں ساں احمد شاہ صاحب جو دن اساں تے اعتبار کرو آئیں اساں تے اعتبار خراب کون آئیں چاہیں ساپانگر جی سے احمد شاہلا ہگری بھارپور کلیپنگ کریں مینسٹر کلچر سے سردالی شاہ جے ای کرے سندھ میں تیٹر جو ریویویلت ہوا ہے آئیں آئیں چاہیں سردال شاہ جی بیاب بڑا رسوسان ساں کمک ہے تو ہنن لایب اسی گھر کلیپنگ کروں تو ہنن جو بہی حال جو اٹھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی میں صرف پانچے آٹھستان لائیں یہ ساستو کہ آئے ہمارے آٹھستوں کو آپ نے کام بھی دیا اور عزت پی تھی بہت 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 شکریہ سر thank you very much جی جی بلکل میں تو بھائی یہ دس ڈرامے ان کے تمام ڈائریکٹرز یہاں موجود ہیں میں ان کو زحمت دے رہا ہوں میڈم کزبانوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے ان کے لئے تالیاں ہو جائے اکیل قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں اسرار لغاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائے آئیشہ مہج سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں اسرار لغاری خالد امران سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں شاید اقبال کو گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور سلیم گڑو صاحب ایک ڈائریکٹر یہ موجود ہے یا آپ کا رفیقی ثانی یہ بھی موجود ہے سلیم گڑو اور رفیقی ثانی کے لیے بہت ساری تعلیان یہ سب ہمارے بھائی جنہوں نے یہ ڈرامے بنائے دس ڈرامے بنائے اور یہ دس ڈراموں اس کو حیدرباد کے لوگوں نے میرے دوستوں نے میرے ساتھیوں نے میرے بہنوں نے اور آپ سب نے اپنے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اور مسکراہتوں کے ساتھ دیکھا یہ اصل میں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ سب نے یہ کیا اور آئندہ اس سفر کو جاری رہنا چاہیے یہ سفر یہاں رکنا نہیں چاہیے بٹی صاحب گٹو صاحب عیسانی صاحب اور یہ سارے ڈریکٹرز مل کر یہ تیہ کریں کہ یہ ہم نے یہ سفر کو جاری رکھنا ہے ہم نے اس سفر کو رکنا نہیں ہے وہ اپنا کام کرتی ہے ہوا شمیں ہو جاتی ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں نئی شمیں جلاتے ہیں تو ہمارا کام نئی شمیں جلانا ہے اور ہم یہ شمیں جلاتے رہیں گے آپ احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کریں آپ سردار علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کریں لیکن یہ کہ آپ ہم آپ کے بھائی ہیں ہم یہاں کے میزبان ہیں ہم آپ کے دوست ہیں ہم ساتھی ہیں ہمیں جب بولائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے سردار شاہ صاحب کا شکریہ احمد شاہ صاحب میرے پریزیڈنٹ ہیں ان کا شکریہ کہ وہ پورے سندھ میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے کلچر کو پاکستان کی ثقافت کو پاکستان کی روایت کو پاکستان کے رخص کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اس چہرے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شگفتہ چہرہ ہے جو ایک ترو تازہ چہرہ ہے جو انتہا پسندی کا چہرہ نہیں ہے جو سائنس سچل کی دیس کا چہرہ ہے جو شاہ لطیف کے دیس کا چہرہ ہے جس کے لیے شاہ لطیف نے فرمایا کہ سائن سدائن بتھے کریں سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں تو سارا عالم ہم آباد کرنا چاہتے ہیں عیسانی صاحب بسم اللہ کیجئے تقریب شروع کریں سر ہماری فیملیز بیٹھی ہوئی ہے دوستوں سے گزارش ہے اسپیشلی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ہماری بینوں کو جگہ دی جائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فیملیز اس تھیٹر فیسٹیول کی کامیابی یہ ہے کہ ہماری ماں بینیں اس میں برپور شرکت کر رہی ہے تو پلیز ان کو جگہ دی جائے سب سے پہلے آج کا ڈراما ہے شاہید اقبال صاحب کا جو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہے اس تقریب کے بعد اس کا ڈراما ہونے والا ہے جو ہم سب کو دیکھنا ہے اور کراچی آرٹس کاؤنسل سے شیلڈ آئی آئے شاہد اقبال صاحب کے لیے تو آپ آ جائیں اور شاہد اقبال صاحب کے لیے تالیاں ہو جائیں شاہد اقبال صاحب کے لیے تالیاں ہو جائیں مبارک آئیشہ میک سے غزارش ہے کہ اسٹیج پہ آجائیں خالد عمران آپ سے غزارش ہے آجائے اس کے رائٹر بھی بیٹھے ہوئے سید سنور ندیم سر نے یہ تام پچھے ہیں خالد عمران بھائی کے لیے تالیاں ہو جائیں اور اس کے بعد کل ایک ڈراما ہوا تھا الزام اس کے ڈائریکٹر ہیں اسرار لغاری صاحب اسے غزارش ہے کہ وہ آ جائیں شیلڈ کے لیے اسرار لغاری لائے تاڑیو تھی اس کے بعد ایک اردو ڈراما ہوا تھا میرا پاکستان اس کا ڈائریکٹر ہے اسرار لغاری صاحب اسرار لغاری صاحب اسرار لغاری صاحب اسے غزارش ہے کہ وہ آ جائیں اپنا شیلڈ لے اسرار راجو کے لیے تالیاں ہو جائیں ایک سندھی ڈراما یہاں ہو چکا ہے پیار پریت سندھی ڈرامو تھے ہو انہوں جو ڈائریکٹر ہو اکیل قریشی صاحب انہوں کے غزارش ہے پانا چند شیلڈ وٹن اکیل قریشی لائے تاڑیو تھی یہاں اردو ڈراما ہوا تھا گیلہ کاغذ اس کا ڈریکٹر ہے سلیم گودو صاحب اسے غزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول کرے اکیل قریشی صاحب اب ایک اور شیلڈ ہے یہ ہمارے ساتھ اس نے اس طرح کام کیا ہے جیسے کہ وہ اس کا جنم ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہیدر آباد میں اس کی پیداش ہوئی ہو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے وہ ہے اپنا شانواز بٹی صاحب اس کا ڈراما ہوا تھا اردو دستک تو شانواز بٹی صاحب کے لئے تعلیہ ہو جائے یہ 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 ہماری کبریج کرنے والے روزانہ میڈیا تری سکسٹری اس کی ٹیم کے نمائندے سے گزارش ہے کہ آکے وہ شیل وصول کریں اور میں یہاں جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں الیکٹرانک ٹی وی ہو یا پرنٹ میڈیا جن لوگوں نے بھرپور کبریج کی ہے ان تمام کا ممنون ہوں مشکور ہوں اور میڈیا کے تمام دوستوں کے لئے تعلیہ ہو جائے جنہوں نے رضا کارانہ کبریج دیئے تعلیہ ہو جائے میڈیا تری سکسٹری کے لئے اور یہاں تو یاکوب رشید جیسے ایسے شو بز کے صافی بیٹرے میں جو روز لکھتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں اس کے لئے بھی تعلیہ ہو جائے نصیب اپنا اپنا ہے شانواز بٹی صاحب کو ایک شیلڈ ملی ہے ایز اے ڈائریکٹر ٹھیک ہے جو اس نے ڈراما کیا ایک شیلڈ اس کے لئے اور بھی ہے کوارڈینیٹر کے طور پر تو اس کے لئے تعلیہ ہو جائے اور شیلڈ بھی وصول کریں مرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد